اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سبی حضرات خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں پانسو ستائیس رحمت اللہ الواسعہ شریح جتاللہ البارغہ کے صفحہ نمبر پانسو ستائیس پر ہیں ہم لوگ خلاص احباب کلام سے مراد سمجھنے کے دس سو طریقے ترتیب وار اس طرح ہیں پہلا طریقہ کلام میں تین باتیں پائی جائیں کلام میں موضوع لہو خاص متعین کے لئے کوئی حکم سراحتاً ثابت کیا گیا ہو کلام اس حکم کو بیان کرنے کے لئے چلایا گیا ہو یا کلام میں کسی اور معنی کا احتمال نہ ہو جیسے محمد رسول اللہ یہ سب سے عالی درجہ کا واضح کلام ہے دوسرا طریقہ کلام میں موضوع لہو خاص کے لئے حکم ثابت نہ کیا گیا ہو بلکہ عام ونوان سے حکم ثابت کیا گیا ہو البتہ وہ کلام اس حکم کو ثابت کرنے کے لئے مسوق ہو لائے گیا ہو اور کلام میں اور معنی کا احتمال بھی نہ ہو اس میں بیع اور ربع عام الفاظ ہیں تیسرا طریقہ کلام میں موضوع لہو خاص کے لئے صراحتاً حکم ثابت کیا گیا مگر کلام اس حکم کو بیان کرنے کے لئے چلایا نہ گیا بلکہ وہ بات زمناً سمجھ میں آئی اور کلام میں کسی اور معنی کا احتمال نہ ہو جیسے جانی زید انی الفادل سے زمناً زید کا صاحب فضیلت ہونا سمجھ میں آتا اور کام چلایا گیا زید کے آنے کی خبر دینے کے لئے چوتھا طریقہ کلام میں موضوع لہو خاص کے لئے صراحتاً حکم ثابت کیا گیا اور کلام اس حکم کے لئے مسوق بھی ہو مگر کلام میں معنی مرادی کے علاوہ معنی کا بھی احتمال ہو جیسے صلاح سے تقرو پانچوہ طریقہ بات کلام کے فحوا سے سمجھی گئی ہو جیسے لا تقل لہو ما اوف ساتوہ طریقہ بات کلام کے ایما یعنی مفہوم مخالف سے سمجھی گئی ہو جیسے آٹھوہ طریقہ عموم میں شامل کر کے کسی چیز کا حکم معلوم کیا گیا ہو یعنی قیاس اقترانی حملی کے ذریعے حکم ثابت کیا گیا اور جیسے بھیڑیا کچھلی دار درندہ ہے اور ہر کچھلی دار درندہ حرام ہے پس بھیڑیا حرام ہے نوہ طریقہ دو چیزوں میں ملازمت یا منافعات سے استدلال کر کے حکم معلوم کیا گیا یعنی قیاس استثنائی کے ذریعے حکم ثابت کیا گیا باب نمبر چھے کتاب اس سنت سے معانی شریعہ سمجھنے کے طریقے گدشتہ باب میں مطلق کلام کی مراد سمجھنے کے طریقے بہن کیے گئے تھے اب اس باب میں کتاب اس سنت کی نصوص کے معانی شریعہ سمجھنے کے طریقے بہن کر رہے ہیں معانی شریعہ سے مراد نصوص کی مدلولات و مزامین ہے پانی لا کا مدلول ہے طلب پانی لا اس کا مدلول ہے طلب اور یہاں مت بیٹھ کا مدلول ہے منع پس وجوب و ندوب حرومت و کراہیت علیت و رکنیت شرطیت و مقاصد شریعت سب نصوص کے معنی شریعیاں ہیں اس باب میں شاہ صاحب نے تین باتیں بیان فرمائی پہلی بات اللہ تعالیٰ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور کن کاموں سے ناخوش پھر خوشی اور ناخوشی کس درجے کی ہے نصوص سے اس کا پتہ چلانے کے طریقے بیان کی ہیں اور یہ معارفت اس لئے ضروری ہے کہ احکام عربع وجود و عجوب و ندب اور حرمت و کراہیت کی تعین اسی سے ہوتی ہے دوسری صورت علیت و رکن اور شرط کو جاننے کے طریقے بیان کی ہیں کیونکہ احکام میں اصل اصول یہی امور ہے تیسری صورت مقاصد شریعت یعنی حکم و مسالح جن پر احکام کی بنا ہے ان کو جاننے کے طریقے بیان کی ہیں پہلی بات اللہ کی پسند اور ناپسند معلوم کرنے کے چھے طریقے اللہ تعالیٰ کو بندوں کے کیا کام پسند ہے اور کیا کام ناپسند ہے وہ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور کن کاموں سے ناخوش ہوتے ہیں نصوص سے ان باتوں کا پتا چلانے کے چھے طریقے ہیں پہلا طریقہ نصوص میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان سے ان باتوں کا پتا چلائے جائے مثلا حب رحمت اور قرب کے الفاظ رضا اور خوشنودی پر اور بغض لعنت اور بعد کے الفاظ سخت اور ناراضگی پر دلالت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نرم مزاجی کو پسند کرتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے اِنَّ اللَّهَ رَفِقُنْ يُحِبُّ الْرِفْقُ سخاوت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور بخیلی ناپسند ہے سخی اللہ کے نزدیک ہے جنت سے نزدیک ہے لوگوں سے نزدیک ہے اور دوزخ سے دور ہے اور بدخلقی اور بدگوئی سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے اور لوتی ملعون ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس حرکت کو پھٹکا رہا ہے دوسرا طریقہ کسی کام کو پسندیدہ یا نا پسندیدہ لوگوں کی طرف منصوب کرنا بھی رضا یا سخت پر دلالت کرتا ہے سخت پر دلالت کرتا ہے پسندیدہ لوگ مومنین ملائکہ اور اہل جنت ہے اور ناپسندیدہ لوگ منافقین شیاطین اور اہل جہنم ہیں جیسے حکمت مومن کا گمشدہ جانور نماز میں صف بندی اس طرح کرنی چاہیے اس طرح ملائکہ پروردگار کے حضور میں کرتے ہیں اثر کی نماز مکروح وقت تک مؤخر کرنا پھر جلدی جلدی ٹھونگے مار لینا منافق کی نماز ہے شراب جواستان اور فال کے تیر شیطانی کام ہے ہر کمزور جو کمزور سمجھا گیا ہو جنتی ہے اور ہر تن تخو اترانے والا گھمنڈی دھیلا دھیلا چھوڑنے والا اور دمڑی خرچ نہ کرنے والا دوزخی ہے تیسرا طریقہ کسی کام کا معمور بھی ہونا اس کے پسندیدہ ہونے کی اور منہی انہو ہونا اس کے ناپسندیدہ ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھائی کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں ہی سے روکتے ہیں چوتھا طریقہ افعال پر مرتب ہونے والی جزا سے بھی مرضی اور نامرضی کا پتہ چلتا ہے اگر کسی عمل پر سواب بیان کیا گیا ہو تو وہ پسندیدہ عمل ہے اور عذاب کی خبر دی گئی ہو تو وہ ناپسندیدہ عمل ہے پانچوہ طریقہ عرف میں جو چیز محمود یا مضموم ہے اس کے ساتھ کسی عمل کو تشبیح دینے سے بھی مرضی اور نامرضی کا پتہ چلتا ہے جنت کی زمین میدے کی طرح سفید اور چکنی ہے اور مشک کی طرح خوشبودار ہے مسلم اور ایک اونٹ سوار یعنی تنہا سفر کرنے والا شیطان ہے چھتا طریقہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو احتمام سے کرنا اللہ کے نزدیک اس فعل کے پسندیدہ عمل ہونے کی دلیل ہے اسے آپ کا تحجد پڑنا اور کسی کام سے باوجود اسباب دوائی کے اجتناف فرمانا انداللہ اس فعل کے مضموم ہونے کی دلیل ہے جیسے خیبر سے واپسی میں فجر کی نماز خدا ہو گئی تو بیدار ہوتے ہی آپ نے قضا نہیں پڑی معلوم ہوا کہ طلوع کے بعد متصلن مکروح وقت ہے خوشی اور ناخوشی کے درجات کے تائین کے چار طریقے مبحث سادس کے باب سادس میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ بوجوب فرض اور واجب دونوں کو شامل ہے اور ندب کا اطلاق سنت موقع سے لے کر نوافل تک سب پر ہورتا ہے اور حرمت حرام اور مکروح تحریمی دونوں کو شامل ہے اور کراہیت سے مراد مکروح تنظیحی ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ بوجوب حرمت خوشی اور ناخوشی کے عالی درجات ہے پھر ندب و کراہیت کا درجہ ہے واجبات کی ادائیگی سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں اور حرام کے اعتقاب سے غیر درجہ ناخوش ہوتے ہیں بخاری شریف کتاب اور رقاق میں روایت ہے یعنی بندہ کسی چیز سے میری اتنی نزدیکی حاصل نہیں کرتا جتنی وہ میری فرض کی ہوئے کاموں کو انجام دے کر حاصل کرتا اس کے برعکس حرام کام اللہ تعالی سے بہت دور پھیکتے ہیں اس لئے وہ کبائر کہلاتے ہیں اور کتاب سنت کی نصوص سے خوشی اور ناخوشی کے درجات متعین کرنے کے ترتیب وار چار طریقے ہیں پہلا طریقہ جو واضح ترین طریقہ ہے اور وہ یہ کہ نصف میں عمل کی جانب مخالف کا عمل کی جانب مخالف کا حال بیان کیا گیا ہو اس سے حکم کا درجہ متعین کیا جائے گا کیونکہ زد یعنی جانب مخالف کے در یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہا گیا بزد دیہا تتبین الاشیاء بلکہ زدین ہی ایک دوسرے کو متعین وممتاز کرتی ہیں میٹھا کڑوے سے اور قڑوہ میٹھے سے ممتاز ہوتا ہے مثلا زکاة کا حکم کس درجہ کا اس کا پتہ ان نصوص سے چلتا جن میں زکاة نہ دینے پر وعیدیں آئی ہیں صورت طبعہ آیت نمبر چونتیس پہتیس میں ہیں جو لوگ سنا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے تو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو اور ان کی کروٹوں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا تو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکو بخاری شریف کے روایت میں کہ اس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہو پھر اس کی زکاة ادا نہ کرے تو مال اس کے لئے گنجے ناگ کی ہو بہوس تصویر بنایا جائے گا اس کے سر پر دو سیاہ نکتے ہوں گے قیامت کے روز وہ شخص اس سامپ کا توق پہنائے جائے گا اور اس کے دونوں جبروں کو کاٹے گا پھر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں ان وعیدات سے یہ بات واضح ہوتی کہ زکاة ادا کرنا فرض ہے اس تنجے کے ڈھیلوں میں تاق عدد کی ریایت کس درجہ ضروری ہے یہ بات اس روایت سے واضح ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ اگر تاق عدد کا خیال نہ رکھا گیا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں روایت سے معلوم ہوا کہ اتار مستحب ہے کیونکہ معمور بھی کہ زد میں نہ کوئی وعید ہے نہ کوئی سختی بلکہ رخصت ہے اسی طرح اگر کوئی حکم نہایت مؤقت طریقے پر دیا گیا اور اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہو تو اس کی زد حرام ہوگی نماز کا حکم ایسا ہی ہے یعنی نماز کی پابندی کرو اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو یعنی نماز کی پابندی رکھو نماز بے حیائے اور ناشاشتہ کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے ان تحقیدات و ترغیبات سے معلوم ہوا کہ ترقے صلات حرام ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نصوص میں وارد ہونے والے الفاظ کے ذریعے احکام کے درجات متعین کیے جائے مثلا روایات میں لفظے یجیب آیا ہو یا کسی چیز کو دین کی بنیاد چھرائے گیا ہو یا اس کے ترق پر سخت وعید آئی ہو تو وہ وجوب پر دلالت کرے گا اور اگر لفظ اللہ یحل آیا ہو یا کسی چیز کو کفر کی بنیاد بتایا گیا ہو یا اس کے کرنے پر سخت وعید آئی ہو تو وہ حرمت پر دلالت کرے گا اور یہ تعبیرات کہ یہ کام مناسب ہے یا یہ بات مروت کی ہے استحباب پر دال ہوگی مگر علامہ اینی رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول لکھا ہے ترمیدی شریف میں آہد علی رضی اللہ عنہ کا رشاد ہے کہ ویتر کی نماز واجب نہیں ہے مگر روایات کے آخر میں جو اہل القرآن سے خطاب اس سے بات واضح ہوتی کہ آپ کی مراد ویتر سے نماز تحجد ہے چونسا طریقہ ہے کہ مقصد عمل کے حالت میں غور کر کے حکم کا درجہ متین کیا ہے اگر عمل کسی تعاد کی تکمیل کے لیے ہو تو واجب ہے جیسے نماز کے تمام واجبات حیات سلاح کی تکمیل کے لیے ہیں یا ممانعات کا مقصد کسی گناہ کے سراخ کو بند کرنا ہو تو منہیانو حرام ہے جیسے مقدمات زنا حرام ہے کیونکہ ان کے ممانعات کا مقصد زنا کا صدباب ہے اور اگر حکم وقار و مطانت حسن عدب اور صلیقہ مندی کے قبیل سے ہو تو معمور بھی مندوب ہے اور منہیانو مکروح تنظیح ہے جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا پھگڑی باننا اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا دوسری بات علت رکن اور شرط کو پہچاننے کے چار طریقے علت شے کا وہ وصف ہے جس پر حکم کا مدار ہو یعنی جس کے دوران کے ساتھ حکم کا دوران ہوتا ہو جیسے نشہ آور ہونا حرومت خمر کے علت ہے اگر شراب سرکہ بن جائے تو حرومت مرتفع ہو جائے گی اور رکن وہ ضروری عمل ہے جو کسی تعاد کا جز ہو جیسے رکو سجود نماز کے ارکان ہے اور شرط وہ ضروری عمل ہے جو تعاد کا جز نہ ہو جیسے تعارض نماز کے لئے شرط ہے اور امور سلاسہ کو جاننے کے درجہ بدرجہ چار طریقے ہیں پہلا طریقہ جو سب سے زیادہ واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ نس سے یہ باتیں متعین کی جائیں جیسے حدیث کل مسکرین خمرن سے اسکار کا حرمت خمر کی علت ہونا متعین ہوتا ہے یہ حدیث شریف مسلم شریف میں یہ حدیث مسلم شریف میں ہے حدیث لا صلاح علیہ لم یا قرأ بے ام الكتاب سے فاتحہ کا رکن صلاح ہونا متعین ہوتا ہے یہ متفق علیہ روایت ہے مگر یہ بات اس وقت درست ہے جبکہ یہ پوری روایت ہو صحیح ہے کہ یہ روایت مختصر ہے مسلم ابودعود اور نسائی میں اسی روایت میں صحیح سنت سے فساعدن کا اضافہ ہے اور اس اضافے کے لئے دو صحیح شاہد بھی ہیں ایک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کے ذریعے مدینے میں جو اعلان کرائے گیا تھا اس میں فما زادہ کا لفظ تھا دوسرا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت اس میں وہ ماں تیسرہ ہے پس پوری روایت سے قلعات کے رکنیت متعین ہوتی ہے اور فاتحہ اور زم سورت کی اہمیت واضح ہوتی ہے یہ بات صحیح ہے حدیث اللہ تقبل السلاة و احدیکم حتی توزہ سے وضو کا نماز کے لئے شرط ہونا متعین ہوتا یہ متفق علیہ روایت ہے دوسرا طریقہ نصوص کے اشاروں اور ایمہ سے یہ باتیں متعین کی جائیں مثلا ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں نے نمزان میں بیوی سے صحبت کر لی آپ نے فرمایا کوئی غلام آزاد کرو اس سے کفاری کے علت جماع علت جماع یا مفتر کا پائے جانا مفہوم ہوتی ہے پہلی رائے امام شافیر امام احمد رحمت اللہ علی کیا اور دوسری امام آدم اور امام مالک رحمت اللہ کیا امام شافیر امام احمد رحمت اللہ نے ایمہ یعنی مفخالف سے استدلال کیا باقی دو حضرات نے ایمہ کا اعتبار نہیں کیا بلکہ قیاس فقی سے کھانے پینے کے ذریعے روزہ توڑنے کو جماع کے مثل قرار دیا ہے صورت البقرہ آیت نمبر 238 میں نماز کو قیام سے تعبیر کیا اور متعدد آیت میں رکو سجود سے تعبیر کیا گیا اس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ نماز کے ارکان ہے کیونکہ کل کو جز سے تعبیر کرنا جز کی اہمیت پر دلارت کرتا ہے اس طرح صورت المزمیل میں نماز کو قرارت سے تعبیر کیا گیا اس سے قرارت کا رکن نماز ہونا مفہوم ہوتا ہے مسلم شریف میں روایت ہے کہ غضب تبوک میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وضوح کرائے جب پیر دھونے کا وقت آیا تو حضرت مغیرہ نے آپ کے پاؤں سے خفین نکالنے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا ان کو رہنے دو میں نے ان کو پاک ہونے کے حالت میں پہنا اس روایت سے سمن میں آتا ہے کہ خفین پر مسا کرنے کے لئے پاکی کی حالت میں پہننا شرط ہے یہ حدیث مشکا شریف میں نمبر پانچ سو اٹھارہ پر ہے تیسرا طریقہ منطق کے دوران طریقہ دوران کے مشابہ ہے مناطقہ یہ طریقہ صرف علت کو دریافت کرنے کے لئے اپناتے ہیں شاہ صاحب نے اس کو علت رکنا اور شرط تینوں کے لئے عام کیا اور وہ یہ کہ جب ایک چیز کے پائے جانے کی صورت میں بکسرت دوسری چیز پائے جائے اور نہ پائے جانے کی صورت میں نہ پائے جائے تو جب وہ کوئی عربی گفتگو سنے گا تو معنی مرادی کے علاوہ ان کلمات کے موضوع لہو بھی غیر شوری طور پر ذہن میں رنگیں گے اور اس کی وجہ وہی عربی زبان کی معرفت ہے مثلا قاری نے یہ آیت پڑھی تو غیر عربی سامے بھی فی الارض کے قرینے سے یہی معنی سمجھے گا کہ جب تم سفر کرو مگر ساتھی ذربہ فی اور الارض کے لغوی معنی بھی ہلکے ہلکے ذہن میں آئیں گے کہ جب تم زمین میں مارو یعنی پیر مارو یعنی سفر کرو یہ سب کچھ ذہن میں اس لئے رینگتا ہے کیونکہ وہ عربی زبان سے اور عربی لغات کے موضوع لہو معنی سے واقف ہے اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی مشروب نشاہ آور ہے وہ حرام ہے اور جب نشاہ نہیں رہتا تو حرومت ختم ہو جاتی اسی طرح ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ شعریں جب بھی نماز ادا کرتا ہے تو باوضو ادا کرتا ہے ہر نماز میں رکو سجدہ کرتا ہے تو مسلسل یہ چیز دیکھنے سے خود بخود ذہن اس کی طرف کھشتا ہے کہ حرمت خمر کے علت اسکار ہے رکو سجود نماز کے ارکان ہے اور طہارت نماز کے لئے شرط ہے بلکہ سچ پوچھو تو تمام ذہنی اور معنوی صفات صفات محسوسات ہی سے محسوسات ہی سے منتظے ہوتی ہیں چارپائی لحاف ڈول اور کمی کا جو تصور ہمارے ازہان میں ہو موجودات خارجیہ ہی سے منتظے ہیں ہم مسلسل مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے ہیں پھر ان کو جوڑتے ہیں اور بیٹھنے لیٹنے کے لئے ایک چیز بناتے ہیں جس کو چارپائی کرتے ہیں تو اس کی صورت ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اس طرح کسی کے بہادرانہ کارنامہ مسلسل دیکھنے سے اس کی بہادری کا نقش دل میں قائم ہو جاتا ہے اور کسی کی داد دہش دیکھ کر اس کی عاتمیت ذہن میں جاگوزی ہو جاتی ہے اس طرح علت رکن و شرط جو کہ معنوی اموریں اور صفات نفسیہ میں سے ہیں شہرے کے افعال سے ذہن منتظے کرتا ہے چوتھا طریقہ تخریج منات ہے منات کے معنی ہے علت علت نکالنے کے دو طریقے ہیں مشتہید جس وصف کو حکم کے مناسب سمجھے اس کو علت منا سکتا ہے مثلا شراب اس وجہ سے حرام ہے کہ وہ عقل کو زائل کرتی ہے جس پر تکلیف کا مدار ہے اسکار حرمت کے لئے مناسب وصف ہے اور جھاگ اٹھنا اور مٹکے میں محفوظ کرنا مناسب وصف نہیں ہے مگر امام غزالی رحمت اللہ علیہ مستصفہ دوستان 96 میں لکھایا کہ محض مناسبت کی وجہ سے علت بنانا مختلف فی ہے یعنی امام شافی رحمت اللہ علیہ اس کا اعتبار کرتے ہیں اسی کو شواف اخالہ کہتے ہیں اور امام آزار رحمت اللہ علیہ وصف کا مؤثر ہونا ضروری ہے صبر و حذف جس کو صبر و تقسیم اور تردید بھی کہتے ہیں صبر کے لوگویں مانا ہے جانشنا امتحان کرنا حذف کے مانا ہے ساقت کرنا اور تقسیم کے مانا ہے بانٹنا اور تردید کے مانا ہے پھیرنا ایک حالت سے دوسری حالت پر کر دینا اور اسطلائی مانا ہے کسی چیز کے ممکنہ اصاف کو یعنی جو جو اصاف اس میں ہو سکتے ہیں اس کو حرف تردید او کے ذریعے جمع کرنا پھر جن اصاف میں علت ہونے کے صلاحیت نہیں ان کو ساقت کرنا تاہاں کہ وہ وصف باقی رہ جائے جو علت بننے کے قابل ہے مثلا یہ کہنا کہ شراب حرام ہے سیال ہونے کے ورے سے یا بدبودار ہونے کے ورے سے یا انگور کی بنی ہونے کے ورے سے یا کھٹی ہونے کے ورے سے یا نشاور ہونے کے ورے سے مگر سیال ہونا علت نہیں ہو سکتا کیونکہ پانی دودھ وغیرہ سیال ہے اور حرام نہیں ہے اس طرح بدبودار ہونا بھی علت نہیں ہو سکتا کیونکہ سوکھی مشلی نہایت بدبودار ہوتی ہے مگر حرام نہیں ہے اس طرح انگور کی بنیوی ہونا بھی علت نہیں ہو سکتا کیونکہ انگور کا شیرہ جو نشاور نہ ہو حلال ہے اس طرح کھٹا ہونا بھی حرمت کی علت نہیں ہو سکتا کیونکہ عملی کھٹی ہوتی ہے حرام نہیں ہے پتہ نشاور ہونا حرمت کی علت ہو سکتا ہے کیونکہ نشاااقل کا دشمن ہے وہ عقل جو انسان کا زیور ہے جس پر تکلیف شریعہ کا مدار ہے پس ثابت ہوا کہ شراب نشاہ آور ہونے کی برے سے حرام ہے اور یہی حرمت کی علت ہے تیسری بات مقاسد شریعت یعنی حکم و مسالے جاننے کے چار طریقے ان مقاسد کی معرفت جن پر احکام شریعت کے بنا ہے ایک دقیق علم ہے یعنی احکام کی مسلحت اور حکمتیں جاننا ہر کہہ و مہہ کا کام نہیں پس اس سنگلاق زمین میں اسی شخص کو قدم رکھنا چاہیے جن کا ذہن لطیف صاف شفاف اور فہم درست ہو فقائے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عبارتوں اور گناہوں کی بنیادے ایسے قضایاں مشہورہ سے حاصل کی تھی اسی طرح قانون سازی دین میں آسانی اور تحریف سے دین کی پاسبانی کے قوانین بھی ان حضرات نے عوامر و نواہی کے مواقع دیکھ کر حاصل کر لئے تھے لیسے طبیب کے مساہبین طبیل مخالطت و مزاولت کی وجہ سے ان دواؤں کو فوائد سمجھتے ہیں جو طبیب مریضوں کے لئے لکھتا رہتا ہے اس لئے وہ حضرات ان قوانین کی معرفت میں درجہ علیہ پر فائز تھے اس سلسلے کے چند مثالیں درجہ زیل ہیں پہلی مثال ان کا شانہ ہلایا اور فرمایا بیٹھ جاؤ اہل کتاب اس لئے تباہ ہوئے کہ ان کی نمازوں فرضوں اور نفلوں میں فصل نہیں رہا تھا یہ تحریف سے دین کی حفاظت اور مقاصد شریعت کے فہم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عالی درجہ پر فائز ہونے کی مثال ہے دوسری مثال ابودعو شریف میں تفصیل ہی روایت ہے کہ عراق کے کچھ لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا آپ کے نزدیک جمعہ کتنے غصل فرض ہے اپنے جواب دیا نہیں بلکہ وہ زیادہ پاکی ہے اور جو نہ ہے اس کے لئے بہتر ہے اور جو نہ نہ ہے اس پر فرض نہیں انہیں تمہیں بتاتا ہوں غصل کا آوغاز کیسے ہو یعنی اس کا تاقیدی حکم کن وجو سے دیا گیا لوگ محنت کے کام کرتے تھے ان کے کپڑے پہنتے تھے پیٹھوں پر بوش ڈھوٹے تھے مسجد تنگ نیچی چھت کی تھی پس ایک جھوپڑی تھی گرمی کے ایک دن میں آپ سواسن نماز پڑھانے نکلے لوگ انہیں کپڑوں میں پسینے سے شرابور ہو رہے تھے اور تعفن اٹھ رہا تھا جس سے ایک دوسرے کو عذیت پہنچ رہی تھی نبانہ صاحب نے بدبو محسوس کی تو فرمایا اے لوگو جب یہ دن آیا تو نہاؤ ہر شخص بہتر سے بہتر تیل خوشبو لگائے جو اس کو محسر ہو ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے خیرات کا فیضان فرمایا لوگ غیر انہیں کپڑے زیبتن کرنے لگے کام کاج نوکر چاکر کرنے لگے مسجد کو شادہ کر دی گئی اور پسینے کی تکلیف دے باتوں میں سے کچھ باتیں ختم ہو گئی تو وہ تعقیدات باقی نہ رہی یہ مواقع امر دیکھ کر مقصد حکم کو سمجھنے کی مثال ہے تیسری مثال بخار شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تین باتوں میں میرے رب کی موافقت کی ہے یہ حسن تعبیر ہے میں نے تین باتوں میں میرے رب کی موافقت کی ہے ورنہ کہنا یہ ہے کہ میرے رب نے تین باتوں میں میری موافقت کی ہے ایک مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کا معاملہ دوم حجاب کا مسئلہ اور سوم جب ازواج متحرات نے نفقے میں اضافہ کا مطالبہ لے کر ایکہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم اچانک پہنچ گئے تو آپ نے ازواج متحرات سے کہا کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیویاں دے دے گا جنانچہ سورہ تحریم آیت نمبر پانچ میں یہی مضمون نازل ہوا ہے اور یہ بھی مقاصد شریعت کے فہم میں عالی مرتبے پر فائز ہونے کی دلیل ہے چوتھی مثال بخاری شریف اور عبودعود میں روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اہد نبوی میں خجوروں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے پھر جب لوگ پھل توڑتے تھے اور بالک کے مالکان باغ کے مالکان کی طرف سے رقم کے تقاضے شروع ہوتے تھے تو خریدار کہتا کہ میوہ گوبر کی طرح کالا پڑ گیا تھا پھلوں میں بیماری لگ گئی تھی میوہ پکنے سے پہلے جھڑ گیا تھا اور پھل کم ہو گیا تھا اسی قسم کے آفات سے بہانے بنایا کرتے تھے پس جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سلسلے کے جھگڑے بہت آنے لگے تو آپ نے فرمایا جب تم جھگڑوں سے باز نہیں آتے تو پھل کر آمد ہونے سے پہلے فروقت نہ کیا کرو یہ بات بطور مشورہ فرمائی تھی جبکہ نزاد کی کسرت ہو گئی تھی یہ نہیں کا محل دیکھ کر مقصد نہیں کو سمجھنے کی مثال ہے پانچویں مثال ابو دعوذر ترویزی روایت ہے عزت عیسی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ احوال ہوتے جو اب عورتوں نے نئے انداز نکالیں تو آپ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کے عورتوں کو روک دیا گیا تھا یہ بھی مقاصد شریعت کے فہم میں عالی مرتبے پر فائز ہونے کی دلیل ہے اور مقاصد شریعت کو جاننے کے ترتیبار چار طریقے ہیں پہلا طریقہ جو واضح ترین ہے وہ یہ ہے کہ کتاب سنت کی نصوص میں حکم و مسالح وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اس سلسلے کی چند مثالیں درجہ زہل ہیں پہلی مثال صورت البقرہ آیت نمبر 189 میں قصاص کی حکمت جانوں کا بچاؤ بیان کی گئی ہے انہیں قصاص کے خوف سے ہر کوئی کسی کو قتل کرنے سے رکے گا تو قاتل و مقتول دونوں کی جانیں محفوظ رہیں گے علاوہ دی قصاص کے سبب سے قاتل و مقتول کے قبائل بھی محفوظ رہیں گے عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ قاتل اور غیر قاتل کا لحاظ نہیں کرتے تھے جو ہاتھ آ جاتا مقتول کے وارث اس کو قتل کر ڈالتے تھے پھر جواب اور جواب الجواب کا سلسلہ چل پڑتا ہے اور ہزاروں جانیں زائے ہو جاتی پس ایک قاتل کی جان کا زیان کچھ ایسا زیان نہیں اس میں سو زندگی ہیں دوسری مثال صورت البقرہ آیت نمبر 187 میں رمضان کی راتوں میں بیوی سے مقاربت کے جواز کا تذکرہ ہے تو اس کی حکمت تحصیر بیان کی گئی ہے یعنی دین میں آسانی کیونکہ میاں بیوی کے ساتھ لیٹنی کی صورت میں مجامعات سے احتراز دشوار ہے اس لئے اللہ تعالی نے اپنے فضل سے معافی دے دی تیسری مثال سورت البقرہ آیت نمبر 16 میں دس گناہ دشمنوں سے مقابلے کا حکم منسوخ کر کے دو گناہ سے مقابلے کا حکم دیا گیا تو اس کی وجہ کم ہمتی بیان کی ہے ایک امزوری اور سستی جس کی وجہ سے حکم میں تخفیف کی گئی ہے متعدد وجو سے ہو سکتی ہے جس کی تفصیل تفاصیر میں ہے چوتھی مثال سورت البقرہ آیت نمبر 73 میں جب یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ بہاں میں ایک دوسرے کیوارث ہیں مسلمانوں میں اور کفار میں سلسلے توارث منقطع ہے تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ ملکی اور معاشرتی مسالح کا مقتضا ہے اگر اس حکم پر عمل نہیں کیا تو دنیا میں بڑا فتنہ اور زمین میں بڑا فساد پھیلے گا پانچویں مثال سورت البقرہ آیت نمبر 282 میں گواہی میں ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو تجویز کیا گیا تو اس کی مسلحت یہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی بھی بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے کیونکہ عورت کمزر دل کی ہوتی ہے ممکن ہے قاضی کے سامنے گواہی دیتے وقت گھبرا جائے اور گواہی کا کچھ حصہ بھول جائے تو دوسری جو ساتھ ہی موجود ہوگی بروقت یاد دلا دے گی شٹی مثال متفق علیہ روایت ہے کہ جب آدمی نین سے بیدار ہو تو ہاتھ دھوے بغیر برطن میں نہ ڈالے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ معلوم نہیں رات ہاتھ کہاں رہا یعنی یہ حکم اندیشہ ہے ناجاست کی وجہ سے ساتھوی مثال متفق علیہ روایت ہے کہ جب آدمی نین سے بیدار ہو اور وضو کرے تو تین بار ناک خوب جھاڑے اور اس حکم کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ناک کے بانسے پر شیطان رات گزارتا ہے یعنی وہاں آلائش جم جاتی ہے اس لئے مبالغے کے ساتھ ناک صاف کرنی چاہیے دوسرا طریقہ پھر وہ مقاصد ہیں جو نصوص کے اشارے سے یعنی معفو مخالف سے سمجھے جائیں مثلا ایک مسلم شریف میں روایت ہے کہ دو قابل نفرین باتوں سے بچو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ دو قابل لعنت باتیں کیا ہیں آپ نے فرمایا وہ شخص جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں بولو براز کرتا ہے حدیث نمبر 349 میں یہ اشارے کی مثال ہے لفظ اللعین میں حکمت کی طرف اشارہ پائے رہتا ہے کہ یہ کام کرنے والے کو لوگ سلواتیں سناتے ہیں پس اس سے احتراز چاہیے ابو دعوت میں روایت ہے کہ کون کا تسمہ آنکھیں ہیں پس جو شخص سو جائے وہ وضو کریں یہ ایما کی مثال ہے کون کا تسمہ آنکھیں ہیں اس کا مفو مخالف یہ کہ جب نیند آ جائے گی تو بندش ڈھیلی پڑ جائے گے اور خروج ریح کا مزنہ یعنی احتمال پیدا ہو جائے گا اس لئے وضو ٹوٹ جائے گا اور اس مفو مخالف کا دارمی کی روایت میں پہلا طریقہ کیا ہے پہلا طریقہ کتاب سنت میں وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہوں دوسرا طریقہ کیا ہے جو نصوص کے اشارے سے یا ایما سے یعنی مفو مخالف سے سمجھی جائے تیسرا طریقہ وہ مقاسد ہیں جو فقہ صحابہ نے بیان کیا مثلا حضرت میں عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تواف میں رمل اور سوافہ و مروہ کے درمیان دوہرے نشانوں کے درمیان سعید اور نا مشرقین کے سامنے قوت و جلادت کا مظاہرہ کرنے کے لئے تھا یہ متفق علی روایت ہے چودہ طریقہ تخریجہ منات ہے یعنی حکم کی علت دریافت کر کے حکم کی بنیاد نکھاری جائے مگر یہ کام الالٹ اپ نہیں ہونا چاہیے بلکہ درجزل طریقوں سے علت دریافت کرنی چاہیے حکم کی کوئی ایسی حکمت دریافت کی جائے جس کا شریعت نے کہیں اعتبار کیا مثلا سواکن الویوت کا سور پاک ہے کیونکہ ان کا گھروں میں بکثرت آنا جانا رہتا ہے اس لئے اگر ان کے چھوٹے کو ناپاک قرار دیا جائے گا تو تنگی پیدا ہوگی اور اس علت کا شریعت نے سور حرہ میں اعتبار کیا ہے یا وہ علت ایسی ہو جس کی نظیر کا شریعت نے مسئلہ کی نظیر میں اعتبار کیا مثلا زہار کی صورت میں کفارے کی ادائیگی سے پہلے دوائی جمع یا بوسو کنار بھی حرام ہے کیونکہ جمع حرام ہے اور شریعت نے اس مسلحت کا زینہ کے معاملے میں اعتبار کیا ہے کہ اسباب زینہ کو بھی حرام قرار دیا اور اس طریقے چہارم کے ذریعے دو باتیں ذریبحث لائی جا سکتی ہیں پہلی بات شریعت کا ٹھہرائے ہوئے تمام اندازے ذریبحث لائی جا سکتے ہیں کہ شریعت نے ان کی نظائر کو چھوڑ کر یہی اندازے کیوں مقرر کیا مثلا فضل کی دو رکاتیں مغرب کی تین رکاتیں اور باقی نمازوں کی چار رکاتیں کیوں ہیں نمازیں پانچی کیوں فرض کی گئیں چاندی کا نصاب پانچ عقیہ اور زمین کی پیداوار کا نصاب پانچ بسق کیوں مقرر کیا گیا وغیرہ یہ تمام مقادر شریعت شریعت کے حکمتیں اس طریقے چہارم کے ذریعے دریافت کی جا سکتی ہیں دوسری بات کسی عام حکم میں اگر کوئی تخصیص ہوئے تو اس استثناء کو اس طریقے چہارم کے ذریعے ذریعے بحث لائے جا سکتا ہے کہ استثناء کیوں ہے کیا مقصد حکم فوت ہونے کے وجہ سے استثناء ہے یا کسی ایسے معنی کی پائے جانے کے وجہ سے استثناء ہے جو بوقت تعارض قابل ترجیح ہے جیسے مشرقین کے قتل سے عورتوں بچوں وغیرہ کا استثناء کیا گیا بس منات منقح کیا جائے کہ مشرقین کے قتل کا حکم کیوں ہے اس سے خود بخود تخصیص کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی باب نمبر سات مختلف حدیثوں میں فیصلہ کرنے کا بیان دو حدیثوں کا مختلف ہونا یہ ہے کہ ان میں بہما وجوہ مساوات نہ ہوں معجمہ وسیط میں ہے کہ اختلاف الشیعان لم يتفقہ ولم يتساویہ تعارض و تقالف کے معنی ہے ایک دوسرے کے خلاف ہونا یونقذو یا انقذو بعدہو یا انقذو بعدہو بعد ہے پس اختلاف عام ہے اور تعارض و تقالف خاص ہیں حدیث کا سسلے میں دو بدیادی باتیں جان لینی چاہیے پہلی بات ہر حدیث پر عامل ضروری ہے البتہ اگر تعارض کی وجہ سے سبب پر عامل ممکن نہ ہو تو پھر بعض پر عامل کیا دائے گا دوسری بات نصوص میں حقیقتاً تعارض نہیں ہوتا کیونکہ سب نصوص ایک سرچشمے سے نکلی ہوئی نہرے ہیں قرآن کریم تو وحی جلی ہے اور حدیث شریفہ وحی خفی ہے اور وحی میں تعارض و تقالف کیسے ہو سکتا پس اگر قرآن کی دو آیتوں میں یا دو حدیثوں میں یا قرآن کی آیت اور حدیث میں تعارض نظر آئے تو وہ صرف ہماری نظر کا قصور ہے حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہوتا شاہ صاحب نے اس باب میں ظاہری اختلاف کو ختم کرنے کی دو صورتیں بیان کیے دو فیلی روایتوں میں رفع تعارض کے ساتھ طریقے مختلف حدیثیں تین طرح کی ہو سکتے ہیں دونوں فیلی ہوں گی اگر دونوں فیلی ہوں گی یعنی ایک صحابی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بیان کریں جیسے تعارض کے لئے وحدت زمان شرط ہے دو مختلف عمل دو مختلف زمانوں کے ہو سکتے ہیں پھر ان میں تعارض کیسے ہو سکتا ہے اور بظاہر جو تخالف نظر آتا اس میں مندر جزال طریقوں سے مطابقت پیدا کی جا سکتی پہلا طریقہ اگر دونوں عمل عادت کے قبیل سے نہ ہو تو دونوں ہی عمل مباہ ہوں گے جیسے آپ کا مختلف لباس زیبتن فرمانا اور مختلف چیزیں تناول فرمانا دوسرا طریقہ اگر ایک عمل میں عبادت کا پہلو نظر آ اور دوسرے عمل میں وہ پہلو محسوس نہ ہو تو پہلا عمل مستحب ہوگا اور دوسرا جائز جیسے آپ کا عمامہ باننا اور ٹوپی پہننا اور جنابت لائق ہونے کے بعد غسل کر کے سونا اور وضو کر کے سونا تیسرا طریقہ اگر دونوں ہی عمل عبادت کے قبیل سے ہوں تو دونوں یا تو مستحب ہوں گے یا واجب اور ایک دوسرے کی جگہ کفایت کرے گا یعنی دونوں میں سے کوئی بھی عمل کر لیا جائے تو مستحب یا واجب ادا ہو جائے گا حفاظ صحابہ نے بہت سے سنتوں میں اس بات کی سرحات کیا جیسے گیارہ نو اور سات رکاتے وطر پڑھنا ایک رائے کے بموجب اور تحجد میں جہرن اور سررن قرارت کرنا دونوں طرح درست ہے فائدہ شوافے کے نزدیک صلاة اللہ علیہ اور صلاة الوطر میں کوئی خاص فرق نہیں ان کے نزدیک ایک رکات سے لے کر گیارہ تک ہر طرح وطر پڑھ سکتے ہیں حناف دونوں نمازوں میں فرق کرتے ہیں اس کے بعد شاہ صاحب نے ایسے پانچ مسائل ذکر فرمایا جن میں روایات مختلف وارد ہوئی ہیں فرماتے ہیں کہ ان کا فیصلہ بھی اسی ذابطے سے یعنی تیسرے طریقے سے کرنا چاہیے پہلا مسئلہ تکویر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائے مونڈوں کے مقابل تک جیسا کہ ابن عمر رضیلانو کی متفقہ لے روایت میں دونوں کانوں کے مقابل تک جیسا کہ مالک ابن الحویرس کی متفقہ لے روایت میں یا کانوں کے اوپر کے کناروں تک جیسا کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں جواب یہ ہے کہ یہ سب صورت درست ہے فائدہ مہم شاہ فرمتلا نے ایک اچھی تطبیق دی ہے جس کو احناف نے بھی اختیار کیا کہ ہاتھ اس طرح اٹھائے جائے کہ پہنچے شانوں کے مقابل ہو جائے انگوٹھے کانوں کی لوگ کے مقابل ہو جائے مگر لگائے نہ جائے اور انگلیوں کے کنارے کانوں کی اوپر کے مقابل ہو جائے فائدہ تمام ہوا دوسرا فائدہ تشہود مختلف طرح سے مروی ہے ابتدائی کلمات میں معمولی سے فرق ہے اس اختلاف کا فیصلہ بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہر طرح تشہود پڑھنا درست ہے جو بھی الفات پڑھ لیا جائیں گے دوسرے کی جگہ کفایت کریں گے اور احمد نے جو انتخاب کیا ہے پڑھا جاتا ہے پھر علاہدہ ایک رکعت ویتر پڑھی جاتی ہے صرف ایک رکعت ویتر پڑھنا ان کے نزدیک مکروح ہے احناف کے نزدیک صرف ایک رکعت ویتر پڑھنا یا ایک رکعت علاہدہ پڑھنا درست نہیں ویتر کے سلسلے میں روایات میں بے حد اختلاف ہے تفصیل شوق نیوی رحمت اللہ علی کے آثار السنن تبا ملتان میں ہے احوت احناف کا مسئلہ کے اس میں سب روایات جمع ہو جاتی ہیں چوتھا مسئلہ دعا استفتا یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد کا ذکر بھی روایات میں مختلف وارد ہوا ہے اس اختلاف میں بھی یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ سب عسکار درست ہیں پانچوہ مسئلہ صبح شام کی دعائیں اور دیگر اسباب ووقات کی دعائیں بھی روایات میں مختلف آئی ہیں ان میں بھی یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ جو بھی دعا پڑھ لی جائے کافی ہے یہ مختلف دعائیں میں منعبی کتاب الاسکار اور جزری رحمت اللہ علی کے حسن آسین میں مذکور ہے چوتھا طریقہ اگر سابق میں کوئی قرینہ مذکور ہے تو دونوں روایتوں کو کسی تنگیز نجات کی دو راہیں قرار دیا جائے ان میں سے جو بھی راہ اختیار کر لی جائے گی الجن سے نجات مل جائے گی ایسے خسال کفارہ اور رہزنوں کی سزائیں امام مالک رحمت اللہ علی کی رائے کے بموجی مثالوں کی وضاحت شاہ صاحب نے دو مثالے دی ہیں پہلی متفق علی ہے دوسری امام مالک رحمت اللہ علی کے مسئلہ کے موافق ہے اس لئے کاف یعنی حرف تشبیح مکرر لائے ہیں دونوں مثالوں کی وضاحت درجہ زیل ہے پہلی مثال سورت المائدہ آیت نمبر 89 میں قسم تھوڑنے کے کفارے میں اولاً تین باتیں ذکر کریں گے ہیں دس مسکینوں کو اوسط درجہ کا کھانا دینا یا ان کو کپڑا دینا یا ایک بردہ آزاد کرنا یہ تینوں باتیں یعنی قسم توڑنے کے کفارے اطلافی کے لیے اور کفارہ دینے والے کوئی اختیار ہے جس کو چاہے اختیار کرے ہر ایک گناہ سے نجات مل جائے گی دوسری مثال سورت المائدہ آیت نمبر 33 میں رہزانوں کی چار سزائے بہن کی گئے قدل کرنا سلی دینا مخالف جانب سے پہہات پر کٹنا زمین سے دور کرنا یعنی ملک بدر کرنا یا قید کرنا یا دونوں باتوں کو جمع کرنا جمہور کے نزدیک ڈاکوں کے چار احوال ہے قتل کیا ہو مگر مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا ہو صرف مال لوٹا ہو قتل نہ کیا نہ مال لوٹا ہو نہ قتل کیا ڈاکہ زنی کا ارادہ اور تیاری کرنے کے بعد ہی گرفتار ہو گیا ان چاروں قسم کے لوگوں کے لیے بے ترتیب چار سزا تجویز کی گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ کیے گا اگر ڈاکوں نے کسی قتل نہ کیا تو باقی سب صورتوں میں امام کو اختیار ہے کہ مذکورہ چار سزاؤں میں سے جو سزا مناسب خیال کرے دے کیونکہ یہ سزائے تنگی کا مخلص اور جرم کی پاداش ہیں پس جو بھی سزا دی جائے گی وہ کفار سیاد بنیں گی فائدہ یہ دونوں مثالیں صرف تنگی کے مخلص کی ہیں مختلف فعل نبیوی کی مثال دیت کا معاملہ ہے ترمیدی شریف میں روایت ہے کہ قبیلہ عامر کے دو شخصوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان والی دیت ادا فرمائی تھی یہ دونوں غیر مسلموں آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے لوٹ رہتے اور عامر بن عمیہ زمری رامتالعالین العلمی میں ان کو قتل کر دیا تھا اور ابو دعوش شریف اور ترمیدی شریف میں روایت ہے کہ قبیلہ خثعم کے چند آدمی چند جنگ کے دوران قتل کی گئے تھے جنہوں نے سجدہ کر کے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا تھا اگر مختلف روایات میں کوئی ایسی مخفی وجہ موجود ہو جس کے بنا پر دو عملوں میں سے ایک عمل کو ایک وقت میں اور دوسرے عمل کو دوسرے وقت میں واجب کہا جائے یا ایک عمل کو ایک وقت میں اور دوسرے عمل کو دوسرے وقت میں مستحب قرار دیا جائے یا ایک عمل کو ایک وقت میں معمول بھی ہے اور اسی عمل کو دوسرے وقت میں جائزت ترک ٹھہرا جائے تو ایسا کر لیا جائے مگر اس صورت میں اس مخفی وجہ کی تفتیش ضروری ہوگی جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے مثالیں نمبر ایک آپ فرض نماز سواری پر ادا نہیں فرماتے تھے مگر ایک بار جبکہ آپ پہاڑوں کے بیچ سے گزر رہتے ہیں بارش شروع ہو گئی میدان میں پانی بھر گیا اس خاص موقع پر آپ نے لشکر کے ساتھ سواریوں پر فرض نماز ادا فرمائی ہے ترمیزی باب السلام علی دابت فتینی والمطر پس عام حالات میں فرض نماز زمین پر پڑنا واجب ہے اور بعض خاص حالات میں سواری پر پڑنا واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سفر میں روزے رکھتے بھی تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے پس جس سے استطاعت ہو اس کے لئے روزہ رکھنا مستحسن ہے اور غیر معاملی پریشانی لائق ہونے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھنا مستحسن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ہمیشہ وقت کی پابندی کے ساتھ ادا پڑتے تھے اگر خیبر سے واپسی میں سوتے رہ جانی کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی تو ان دو عملوں میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ دوسری صورت میں بربنائے عذر ترکے ادا جائز ہوئی ہے چھتا طریقہ ایک عمل کو عظیمت پر محمول کیا جائے دوسرے کو رخصت پر اگر اول میں اصل ہونے کے علامت پائی جاتی ہے اور ثانی میں رفعہ حرج پیشے نظر ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نماز کے لئے نئی وضوع کرنا عظیمت پر عمل تھا اور فتح مکہ کے موقع پر ایک وضوع سے پانچ نماز ادا کرنا رخصت پر عمل تھا ساتھوہ طریقہ اگر نصف کا طریقہ موجود ہو تو ایک عمل کو منصوخ اور دوسرے کو ناسخ کرا دیا جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا اور نہ ہونا اور آگ پر پکیوی چیز کھانے سے وضوع کرنا اور نہ کرنا اس میں پہلا عمل منصوخ ہے دوسرا ناسخ حیط علیہ اور جاوی رمضلانوں کی روایات نصف پر دلالت کرنے والی موجود ہیں دو قولی روایاتوں میں رفعت عارض کا بیان یہ بحث چونکہ زمنی مباحث کے ورے سے پھیل گئی اس لئے پہلے خلاصہ لکھا رہا تھا اگر دو یا زیادہ قولی روایات میں اختلاف ہو تو اس کو چار طریقوں سے دور کیا رہا سکتا ہے یعنی تعویل تطبیق نصخ اور ترجیح کے ذریعے اختلاف کو دور کیا رہا سکتا ہے تفصیل درد زیل ہے پہرہ طریقہ یہ ہے کہ تعویل کے ذریعے روایتوں کو جمع کیا جائے یعنی کسی ایک روایت کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرے جائے اور اس کو دوسری روایت کا بیان قرار دیا جائے تاکہ سب روایت متفق ہو جائے نصخ احناف نے بول السبی قبل اینہ قل التعام کی مختلف روایت کو جمع کرنے کے لئے لفظ نصح نضح اور رش کو غسل خفیف کے معنی میں لیا تاکہ تمام روایتوں پر عمل ہو جائے تفصیل آگیا رہی ہے مگر تعویل وہی معتبر ہے جو قریب ہو اگر تعویل بعید ہو تو دو ہی صورتوں میں قابل قبول ہو گیا تو اس کا کوئی قوی قرینا موجود ہو یا وہ کسی فقی صحابی سے مربی ہو پھر یہ بیان کیا گیا تین طرح کی تعویلات جائز نہیں اور تعویل بعید کا ثابتہ بھی بیان کیا گیا پھر تعویل قریب کی چھے صورتیں بیان کیے یہ بحث خاصے کی چیز ہے اس کو غور سے پڑھا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مختلف روایت میں تطبیق دی جائے اور اس کی تین صورتیں بیان کیے اگر دونوں روایت ہے کسی استفتہ کا جواب یا کسی معاملے کا فیصلہ ہوں اور ان روایت میں کوئی علت فارقہ یعنی دونوں فتوہ یا دونوں فیصلوں کی نویت الگ کرنے والی بات مذکور ہو تو دونوں روایتوں کا محمل الگ الگ کر لیا جائے تاکہ اختلاف رفع ہو جائے اور چار صورتوں میں ایک روایت کو عظیمت پر اور دوسری کو رخصت پر محمل کیا جائے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے اور تین صورتوں میں دونوں روایتوں پر عمل جائز قرار دیا جائے البتہ اس صورت میں نسخہ بھی احتمال رہے گا تیسرا طریقہ ہے کہ نسخ کے ذریعے تعارض ختم کیا جائے یعنی ایک روایت کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ قرار دیا جائے زمین نسخ کی حقیقت اور مختلف حوایت بیان کی ہیں چوتھا طریقہ یہ ہے کہ رفع تعارض کی مذکورہ بالا صورتیں ممکن نہ ہو تو ترجیح کے ذریعے تعارض رفع کیا جائے مرکزی مضمون کا خلاص ہے باقی باتیں جو زمین بیان ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ پر آئیں گے ابزیل میں تفصیل عرض کی جاتی ہے دو قولی روایتوں میں رفع تعارض کا پہلا طریقہ جمع تعویل کا ہے اگر مختلف متخالف روایت میں سے ایک روایت کی تعویل ممکن ہو جس کے ذریعے تعارض ختم کیا رہا سکتا تو ایسا کر لیا جائے یعنی ایک روایت کے بظاہر ایک معنی ہو جس کے بارے سے تعارض پیدا ہو رہا مگر تعویل کے ذریعے اس کے ایسے دوسرے معنی کیا رہا سکتے ہو جس کے بارے سے تعارض ختم ہو جائے تو ایسا کر لیا جائے اور ایک حدیث کو دوسری حدیث کا بیان قرار دیا جائے جیسے نظر اور رش کے بظاہر معنی ہے پانی چھلکنا اور چھنٹا دینا مگر یہ معنی کرنے کی صورت میں سب وغیرہ کے الفاظ کے ساتھ تعارض ہوتا ہے ان سب مواقع میں نظر اور رش کے معنی غسل کے متعین ہے پس بولے سبی میں بھی یہی معنی آنحاف کرتے ہیں تاکہ تعارض ختم ہو جائے چلیے اس کو ہم آگے پڑھیں گے بعد میں ٹھیک ہے ہم اگلی کتاب کی طرف چلتے ہیں کاروباری ماحول ٹھیک ہے اپنے ملازمین کے تین دمیداریاں درجہ زیل ہیں معقول اور مناسب وجرتیں اور تنخواہ فرام کرنا ورکرز کو اچھی صحت کے لئے کام کے بہتر حالات پر قرار رکھنا اس کا تعاون حاصل کرنا کاروبار کے ذریعے تیار پروڈکٹ کا استعمال سعریفین کے تین کاروبار کی ذمہ داری درجہ زیل ہے اشیاء و خدمات کے باقاعدہ سپلائی کو یقینی بنانا معقول قیمتوں پر اشیاء فرامی ایسی اشیاء فرام کرنا جو مختلف طبقوں کے سعریفین کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مردگار ہوں میاری کالٹی کے اشیاء فرام کرنا صحیح اشتہار کو یقینی بنانا فوری اور مسلسل خدمات فرام کرنا حکومت کے تین ذمہ داری ایک کاروباری ادارے کو کاروبار کے قیام کے دوران حکومت کی ادایت کو تسلیم کرنا چاہیے انہیں تجارت کو قانون طریقے سے چلانا چاہیے ٹیکس کی آدائیگی امانداری کے ساتھ اور وقت پر کرنی چاہیے انہیں کسی بدونوانی یا کسی غیر قانونی سرگرمیوں ملوث نہیں ہونا چاہیے حکومت کے تین کاروبار کے ذمہ داری درجہ زیل ہے ملکی قوانین کے پابندی کرنا امانداری کے ساتھ وقت پر ٹیسک ادا کرنا سرکاری ملازمین کو بدونوان بنانے سے بچنا معاشی قوت اور جارداری کے ارتکاز کے رجحان کی حصلہ شکنی کرنا غیر ملکی تجارت میں مناسب معاملات اختیار کرنا معاشرے کے تین ذمہ داری کاروبار ہمارے معاشرے کا ایک ہٹھوٹ حصہ ہے اس لئے اسے معاشرے کے عام فلاح و بہبود کے لئے بھی تعاون کرنا چاہیے انہیں معاشرتی اور ثقافتی اقدار کو قائم رکھنے کے ساتھ انہیں فروغ دینا چاہیے ملازمت کے مواقع پیدا کرنے چاہیے اور معاشرے کے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے میں مدد کرنی چاہیے انہیں معاشرے کے مادی اور محولیاتی محول کی حفاظت کے اقدامات کرنے چاہیے اور معاشرتی ترقیاتی پروگرام جیسے صحت کی دیکھ بال کھیل ثقافتی پروگرام وغیرہ میں تعاون کرنا چاہیے کاروبار کو کمیونٹی کے لئے کام کرنا چاہیے عوام کے ترین کاروبار کے ذمہ داری درجہ زیل ہے عالودگی سے محول کو تحفظ فراہم کرنا روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنا سماجی اور ثقافتی قدروں کو تحفظ فراہم کرنا سماج کے کمزور طبقوں جیسے معذور افراد بیواؤں اور درج فیرست قبائل وغیرہ کی مدد کرنا قومی ایک جہتی کو فروغ دینا مختلف جماعتوں کے ترین کاروبار کے سماجی ذمہ داریوں کی احمد کی مدنظر یہ بہتر ہوگا کہ کمپنی کے قانون کے تحت یہ انتظامات بھی ہوں کہ اس کی سالانہ ریپورٹ میں سماجی سرگرمیوں کا بھی تذکرہ لازمی کر دیا جائے گرچہ کئی بڑی کمپنیاں باقاعدگی سے اپنی سالانہ ریپورٹ میں ان کے ذریعہ انجام دی گئی سماجی سرگرمیوں کو رزاکانانہ طور پر شامل کر رہی ہیں ان میں نمائیہ ہیں سمنٹ کارپوریشن آف انڈیا انڈیا آل کامپنی کارپوریشن ٹاٹا آئرن سٹیل کمپنی ایشین پینٹ اور آئی ٹی سی وغیرہ ان کے ذریعہ پیش کی گئی ریپورٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ کمپنیاں ماحول کی بہتری اور معاشراری ترقی میں اپنے کردار کے تین کافی باشعور ہے 3.4.3 کاروباری اور مالیاتی تحفظ پودو اور جانوریوں کی بہتر حالت اس ماحول کے میعار پر محاصر ہے جس میں وہ رہتے ہیں تیدی سے بڑھتی سنتکاری فاسٹ فوڈ مراکز کی بڑھتی تعداد اور ٹریفک نے ماحول کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے بڑی تعداد میں فیکٹریوں اور ان کے ملازمین کے لئے اپارٹمنٹ کی تعمیر کے سبب جنگلاتی زندگی میں بہت تیدی سے زوال آیا ہے اس لئے ہوائی شور اور آبی آلودگی بھی بڑھی ہے حکومت نے آلودگی کو روکنے کے لئے قوانین وزا کی ہیں آلودگی کنٹرول بورڈ مونو اکسائٹ سے ہوای آلودگی میں مدد ملتی ہے آبی آلودگی فیکٹریوں سے نکلنے والے کیمیکل فضلات پر ملک کے آبی اجسام یعنی طالب ندیہ وغیرہ کو آلودہ کر رہے ہیں پھولوں اور دیگر مواد سے بھرے پلاسٹک بیگ پلاسٹک بوتلوں وغیرہ کو اس میں پھیکنے سے ہماری ندیوں نالو اور جھیلوں میں آلودگی پیدا ہوتی ہے زمینی آلودگی زیراد کیوڑے مار دواؤں کیمیکل وغیرہ کا زیاد استعمال ہماری زمین کو آلودہ کر رہا ہے لوگ روزانہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور پلاسٹک تھیلوں میں خریدنے کی ان کی عادت بنی ہوئی ہے لوگ ان پلاسٹک تھیلوں کو ادھر ادھر پھیک دیتے ہیں جس کے سبب مٹی آلودہ ہو جاتی ہے شور آلودگی فیکٹریوں کا چلنا شور آلودگی کا وسیلہ ہے موٹر گاڑیوں سے بھی شور آلودگی پیدا ہوتی ہے شور آلودگی نوائس پولیوشن ذہنی انتشار سماعت میں نقص دل میں خرابی کی مجیب بنتی ہے آلودگی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت درجزیل اسباب کی بنا پر آلودگی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سلامتی کے لئے خطرناک چیزوں میں کمی اور زندگی کی سلامتی کو یقینی میرانے کے لئے لوگوں کو تلافی دینے کے لئے ذمہ داریوں کے جکھم میں کمی صحت عامہ کے تحفظ کے لئے آلودگی جو مشلی اور دیگر آلودگی پر اثر انداز ہوگی انسانی صحت کے خطرات جیسے سانس لینے میں دشواری آنکھوں میں جلن وغیرہ جیسے تکلیفوں میں کمی زمین اور مشینوں کو صاف کرنے کی لاغت بچانے کے لئے کاروباری اخلاقیات کاروباری اخلاقیات کا مطلب وہ کاروباری عمل ہے جو سماج کے نقطے نگاہ سے مطلوب ہے مطلوب ہے یعنی اخلاقی اصول جس کی پابندی کاروبار کے ذریعے کی جانی چاہیے کاروباری اخلاقیات کاروبار کرتے وقت یہ متین کرنے سے متعلق ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے اخلاقیات سے مراد ہماری مراد ان کاروباری عمل سے ہے جو سماج کے نقطے نگاہ سے مطلوب ہے اخلاقی کاروباری عمل کی کچھ مثالیں درجزے لیں گاہاک سے مناسب قیمتیں لینا اشیاء کے لئے مناسب وزن کا استعمال کرنا حکومت کو صحیح اور فوری طور پر ٹیکس ادا کرنا ملازمین کے لئے محفوظ پروڈکٹس کی سپلائی یقینی بنانا ملازمین کاروباروں ناجاز کاروباروں کاموں بدونوانی کالا بزاری اور زخیرہ اندوسی میں ملوث نہ ہونا کاروباری اخلاقیات کے اناثر کاروباری اخلاقیات کے اناثر جزیل ہیں کاروباری اخلاقیات کاروباری فرموں کے طرف سے خود پر لگایا گیا ہے ڈسپلین پیدا کرتی ہے کاروباری اخلاقیات کاروبار میں دیانت اور ذمہ داری پیدا کرتی ہے کاروباری اخلاقیات کا مقصد گاہوں کو ملازمین سپلائیر کے تین مصنفانہ اور معقول برتاؤ ہے کاروباری اخلاقیات اور قانون ساتھ ساتھ چلتے ہیں جسے ضوابط زندگی کی تکمیل میں مدد ملے گی کاروباری اخلاقیات ان تمام کاروباری عمل کا یہ حدہ کرتا ہے جو سماج کے نقطے نگاہ سے مطلوب ہو ٹھیک ہے یہ سارے سوالات ہیں آپ نے کیا سیکھا دیکھئے یہ جو خلاص ہے اس کا اسطلاح کاروباری ماحول خارجی عوامل طاقت اور ادارے جو کاروبار کے اختیار سے باہر ہے اور وہ کاروباری اداروں کے کام پر اثر انداز ہوتے ہیں ان میں سارفین حریف مہیا کرانے والے حکومت اور سماجی سیاسی قانون اور ٹکنالوجیکل عوامل وغیرہ شامل ہیں کاروباری ماحول کسیر رخی پیچیدہ اور فعال نوعیت کا ہوتا ہے اس میں تبدیلیاں غیر پیش بینی ہوتی ہیں اداروں کے فروغ کے نئے دروازے کھلتا ہے محولیاتی تجزیہ منظم کاروں کو کاروباری چیلنج کا سامنا کرنے میں مدد کرتا ہے یہ اداروں کو حریف کی حکمت عملی کا تجزیہ کرنے اور اپنی حکمت عملی اپنی طاقت اور کمزوری کو دھیان میں رکھ کر بنانے میں مدد کرتا ہے کاروباری ماحول کے اقسام معاشی ماحول معاشی حالات معاشی پالیسی معاشی نظام غیر معاشی ماحول سماجی ماحول سیاسی ماحول قانونی ماحول ٹکنالوجیکل ماحول عبادیاتی ماحول قدرتی ماحول ہندوستانی معیشت میں جدید ترقیات کاروبار کا آسدانہ ماحول کاروباری اداروں کے روانی سے کام کرنے کے لئے غیر ضروری اختیار اور پابندیوں کے خارج کرنے کے عمل کو آسدانہ یعنی لبرالیزیشن کرتے ہیں نیجی کاری پرائیوٹیزیشن بیشتر سگرمیوں نے نیجی شعبوں کو شامل کر کے عوامی شعبوں کے رول کو کم کرنے کے عمل کو نیجی کاری کہتے ہیں عالمی معیشت کا مفہوم کسی ملکی معیشت کو عالمی معیشت سے جوڑنا ہے اس کا مطلب یہ کہ ملک کے سرحدوں سے باہر مزدور ٹکنالوجی سرمایہ مسنوات اور خدمت کی آسدانہ عمد و رفت ہوتی رہتی ہے کاروبار کے سماجی ذمہ داری تجارت کے سماجی ذمہ داری کاروباری اور اداروں کے ذریعے اختیار کی گئی پولیسی اور کام کے منصوبے کی تکمیل ہے جو توقعات اخدار اور معاشرے کے مفاد میں مطلوب ہوں یہ عوام کی مختلف جماعتوں کے مفاد کو یقینی بناتے ہیں جو کاروباری حکمت عاملی اور فیصلے کے غیر موافق نہ ہوں مختلف جماعتوں کے تین سماجی ذمہ داری ہے حصہ داروں اور مالکوں کے تین زمہ داری ملازمین کے تین زمہ داری سارفین کے تین زمہ داری حکومت کے تین زمہ داری معاشرے کے تین زمہ داری کاروباری اخلاقیات وہ اخلاقی اصول ہے جو سماج کے تین کاروباری کے برتاؤ یا کاروباری کے سرگرمیوں کے رہنمائی کرتا ہے یہ کاروبار کے اخلاقی طور پر منصفانہ طریقہ سے چلانے کے لئے چند اصول و ضوابط فرام کرتا ہے سماجی ذمہ داری کا مطلب سماج کے مفاد کا خیال رکھنے کے تین کاروبار کے ذمہ داری ہے سماجی ذمہ داری کے حق میں دلائل خود کا مفاد سماجی قوتوں کو متوازن کرنا سماج کی تخلیق سماجی آگاہی عوامی شبیع اور اخلاقی جواز کاروبار کی سرمایہ کاروں کے تین ذمہ داری ہوتے ہیں سرمایہ کاروں کی سلامتی کو یقینی بنانا صحیح معلومات فرام کرنا مناسب ڈیویڈن فرام کرنا اور کاروبار کے اساسوں کا تحفظ کاروبار کے سارفین کے تین ذمہ داری ہے اشیاء کے باقاعدہ سپلائی کو یقینی بنانا معقول قیمت پر اشیاء کی فرامی معقول درجوں کے سارفین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اشیاء کی فرامی معیاری کوالٹی کی اشیاء کی فرامی وغیرہ ملازمین کے تین کاروبار کی ذمہ داری ہے مناسب اجرتے تنخواہ فرام کرنا کام کے بہتر حالات کو برقرار رکھنا ہاؤسنگ اور تفریز اہولیات فرام کرنا اور ورکرز کا تعاون حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ حکومت کے تین کاروبار کی ذمہ داری ٹیکس کی فوری ادائیگی بدونوانی سے احتراز غیر ملکی تجارت میں مناسب معاملات اختیار کرنا مناسب معاملات اختیار کرنا اور معاشی قوت کے ارتکاز کے رجحان کی حوصلہ شکنی کرنا کمیونٹی کے تین کاروبار کی ذمہ داریوں میں محول کا تحفظ روزگار کے بہتر مواقع سماجی و ثقافتی اخدار سماج کے کمزور طبقات کی مدد اور قومی اکجہتی کو فروغ دینا شامل ہے ہوایی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی اور شور آلودگی، محولیاتی آلودگی کے اسباب ہے کاروباری اخلاقیات سے مراد کاروبار کی طرف سے اخلاقی برتاو انجام دینا کاروباری اخلاقیات، ڈسپلین، ایمانداری، منصفانہ اور معقول برتاو زندگی کے طور طریقوں میں اکمال اور مطلوبہ کاروباری عمل پر مشتمل ہے کلیدی استلاحات، کاروباری اخلاقیات، قانونی ماحول، سماجی ماحول، آبادیاتی کاروبار کا آزادانہ، محول، کاروبار کے سماجی ذمہ داری لبرلائزیشن، معاشی ماحول، قدرتی ماحول، ٹکنالوجیکل ماحول، معاشی مسائل، معاشی پولیسی، سیاسی ماحول، گلوبالائزیشن، نیجی کاری چلیے، نہایت مختصر جواب کے لئے سوالات یہ سب سوالات ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے گا طویل جواب کے لئے سوالات مطن پر مبنی سوالات کے جواب آتی ہے ہم پر آپ کو جوابات دیئے گئے ہیں فرام کیے گئے ہیں ٹھیک ہے آج ہمیں ہی تک رہنے دیتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں مقالات تفہیم مغرب پر جس کے صفحہ نمبر 37 پر ہیں ہم لوگ سرمایہ دارانہ انفرادیت سرمایہ دارانہ موجودہ مغربی تحزیب کا عام باشندہ عقائد اور حال کے فساد کا شکار ہے پہلی صدی عیسوی کے آخر تک بیشترہ عیسائیوں نے ان عقائد کے ایک حصے کو رد کر دیا جن کے تبلیغ حت مسیح علیہ السلام نے فرمائی اور جنہیں ان کے حواریوں نے قبول کیا تھا دوسری سے چودہوی صدی عیسوی تک کی مغربی عیسائیت مغربی عیسائیت حت مسیح علیہ السلام اور یونانی افکار کا ایک مرکب بن گئی تھی تحریک نشت سانیہ تحریک نشت سانیہ اور تحریک اصلاح مذہب یعنی رینیسانس اینڈ ریفارمیشن نے مسیح عقائد کو مکمل طور پر رد کر دیا اور یونانی عقائد افکار کی ایک مسیحی تشریح پیش کی انقلاب فرانس کے بعد اس ظاہری نمائشی عیسائی ملمکاری کو بھی ترک کر دیا گیا اور ہیوم جیسے فلسفیوں نے دہریت کے عقائد کی وقالت کی جو فی العمل یورپی عوام پر اثر انداز ہوئی اچھا ازادی کی پرستار انفرادیت اظہارِ ذات کے تمام طریقوں کے سامنے پیش کی جانے والی ہر قسم کے رکاوٹوں مذہبی معاشرتی ریاستی وغیرہ کو ہٹا دینا چاہتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ تمام رکاوٹیں ایک جنبیش ختم ہو جاتی ہے بلکہ یہ تدریجی عمل ہوتے رہے تھے کہ عیسائی تاریخ کے متعلقے سے واضح ہے کہ سب سے پہلے باغی انفرادیت کے تقادوں کو سامنے رکھتے ہوئے مذہب کی معتبر تاریخ کو ترک کر کے اصلاح و تعبیر و مذہب کے نام پر نئے تقادوں کی مذہب میں گنجائش پیدا کی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ جب نفس فرست انفرادیت کے نفس امارہ کے خوب پروریش ہوتی ہے اور منکرات کا رسیہ ہو جاتا تو وہ رہی صحیح مذہبیت کا بھی انکاری ہو جاتا ہے یہی حال موجودہ دور میں متجددین کا ہے کہ بجائے نفس فرست انسان کی تطہیر قلب کی فکر کرنے کے و نئے تقادوں کی روشنی میں اسلام کی تشریحات کر کے فنون اللطیفہ وغیرہ کا جواز فرام کرنے میں مصروف ہے اکے ٹھیک ہے یورپی عوام کافر تو ہمیشہ سے تھے لیکن مسیحی تعلیمات کے ذریعے اثر قرون وستہ میں وہ بہیمیت اور دہریت سے قدر محفوظ رہے اور ان میں عبدیت کا احساس موجود رہا گوئے کہ یہ احساس صرف مذہبی امور تکی محدود رہا اٹھاروی صدی کے آخر تک یہ احساس مجروع ہو گیا اور ہیوم اور کانٹ کے فلسفوں نے عبدیت کو بے دخل کر کے آزادی یعنی بغاوت کو یورپی عوام کا احساسی عقیدہ اور احساس بنا دیا یوں ایک عام یورپی کا حال اور مقام تبدیل ہو گیا آزادی کے لئے قرآنی اسطلاع بغی ہے جیسے کہ سورہ انحال نے فرمایا ان اللہ امر بالعدل والحسان ویتاعد القربہ ویانہان الفحشائی والمنکری والبغی اس کی زندگی میں استرار یعنی فرسٹریشن انگزائٹی نے اتمنان کی جگہ لے لی وہ عبدیت کے مقام سے گر کر مذہبی دائرے میں بھی خدا کا باغی بن گیا اس مراجعات کی وجہ یہ تھی کہ ایک عام یورپی کانٹ اور رہیوم وغیرہ کے فلسفوں پر اس طرح ایمان لے آئے اور اس طرح ایک عیسائی انجیل پر ایمان رکھتا ہے سرمایہ دارانہ انفرادیت کے ورود میں انقلابات برطانیہ اور فرانس استعمالی دور میں ہونے والی لوٹ مار عیسائی تعلیمات کی کمزوری اور عیسائی علماء کے نفاق وغیرہ نے بھی اہم کردار ادا کیا تفصیلات کے لئے دیکھیں ڈاکٹر جاوید اکبر انساری کا مضمون عالم اسلام اور مغرب کی کشمکش نئے تناظر میں ٹھیک ہے کانٹ اور رہیوم کے فلسفوں کے بعد معبادت طبیعتی مفروضے بھی ان کے احساسات پر قائم تھے نہ کہ کسی دماغی اقلیت کے فراہم کردہ سرمایہ دارانہ شخصیت کے احساسی اقدار آزادی اور مساوات اور ترقی ترقی الحاد پرستی پر مبنی مغربی فلسفے کے مرکزی دھارے یعنی تحریک تنویر کا کلیدی تصور ہے آزادی مساوات اور ترقی الحاد پرستی پر مبنی مغربی فلسفے کے مرکزی دھارے یعنی تحریک تنویر کا کلیدی تصور ہے کا کلیدی تصور ہیمانیٹی ہے ہیمانیٹی کا ترجمہ انسانیت کرنا غلط ہے انسانیت کا درست انگریزی ترجمہ ہے مینکائنڈ یہی لفظ انسانی اجتماعیت کے لئے انگریزی زبان میں اٹھاروی صدی سے قبل رائش تھا ہیمانیٹی کا تصور انسانیت کے تصور کا رد ہے ہیمانیٹی انسانیت کے تصور کا ان معنوں میں رد ہے کہ ہیومن بینگ عبدیت اور تخلیقیت کا اصولاً اور عملاً رد ہے کانٹ کے مطابق ہیومن بینگ کا بنیادی وصف ہے وصف اور اس کی اصل آٹانومی یعنی خود ارادیت اور خود تخلیقیت ہے انسان اپنے رب کے ارادے کا مطیع ہوتا ہے جبکہ ہیومن بینگ خود اپنا رب ہوتا ہے وہ جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے کا مکلف سمجھتا ہے چنانچہ تصور ہیمانیٹی نے جس قدر کو فرد کا مقصد وجود قرار دیا تھا وہ آزادی آزادی کس سے خدا کی بندگی سے آزادی کی طلبگار انفرادیت کیا چاہتی ہے یہ کہ جو چاہنا چاہے چاہ سکنے اور اسے آسل کرنے کا حق آزادی کا مطلب ہے ارادہ انسانی کے اظہار کے حق کو خیر پر فوقیت دینا یعنی خیر و شر کا تعین کرنے کا مساوی حق ہر انسان کو ہونا چاہیے ماورائے اس کے کہ انسان اس حق کو استعمال کر کے اپنے لئے خیر و شر کا کون سا پیمانہ طے کرتا ہے کیونکہ اصل خیر یہی ہے کہ انسان خود خیر و شر طے کرنے کا مقلف اور مجازہ شنانچہ فرد اپنی ترجیحات کی جو بھی ترتیب مرتب کرے گا وہی اس کے لئے خیر ہوگا اگر ہنری پتے گننے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو یہی اس کے لئے خیر ہوگا اگر ابرار گلوکار بننا چاہتا ہے تو یہی اس کا خیر ہوگا اگر عبداللہ مسجد کا امام بننا چاہتا ہے تو یہ اس کا خیر ہوگا الگرہ اصل بات یہ نہیں کہ وہ اپنی آزادی کو کس طرح استعمال کرتا ہے بلکہ اصل خیر یہ ہے کہ وہ اپنے لئے خیر و شر طے کرنے کا حق استعمال کرنے میں آزاد ہو دوسرے لفظوں میں آزادی کا مطلب ہے چوائس آف چوائس جو چاہنا چاہوں چاہ سکنے کا حق یعنی کوئی عمل فی نفسی اچھا یا برا نہیں اور نہیں ہومن کے ارادے کے علاوہ کوئی ایسا پیمانہ ہے جس کے ذریعے کسی عمل یا شئے کی قدر یعنی ویلو متعین کی جا سکے ہومن بینگ میں عیارات خیر و شر خود متعین کرتا ہے کانٹ کے مطابق خیر و شر کے تعیون کے لئے ہومن بینگ کو اس سوال کا جواب دینا چاہیے کہ کیا وہ عمل صفت آفاقیت یعنی انیورسلائزیشن کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں یعنی کیا تمام افراد کو اس عمل کی اجازت دینے کے بعد بھی اس عمل کو کرنا ممکن ہوگا یا نہیں اس اصول کے مطابق ایک فرد کا ہر وہ فعل اور خواہش قانون جائز ہے جسے وہ خواہشات میں ٹکراؤ پیدا کیے بغیر تمام انسانوں کو کرنے کی اجازت دینے پر تیار ہو سکتا ہے کانٹ کے اصول کی طرح نظریہ افادیت یعنی یوٹیلیٹیرینیزم نے بھی قدر کے تعیون کا ایک پیمانہ پیش کیا اور وہ ہے شدت لذت انٹینسٹی آف پلیجر مثلا اگر ہنڈری زنا کرنے سے زیادہ اور کتاب پڑھنے سے کم لذت حاصل کرتا ہے تو وہ زنا کو بدرجہ کتاب زیادہ قدر دے گا لیکن اسے بش کا یہ حق تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ کتاب پڑھنے سے حاصل شدہ لذت کو زنا سے زیادہ حاصل شدہ لذت کے مقابلے میں زیادہ قدر دے تعیون قدر کے ان دونوں تصورات میں ہیومن بینگ آزاد ہے کہ وہ قدر کو اپنے ارادے کا مطابق متین کرے لیکن قدر کا تعیون اس طریقے سے کیا دے گا کہ ہر ہیومن بینگ کو قدر کا تعیون اپنے ارادے کا مطابق کرنے کا اختیار حاصل ہو ہیومنیس تصور انفرادیت آزادی کے بعد جس قدر کو مرکزی اہمیت دیتی ہے وہ ہے مساوات ایکوالیٹی یعنی یہ ماننا چونکہ ہر فرد کوئی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لئے قدر کا جو پیمانہ چاہے تیہ کر لے لیٰذا ہر شخص کے لئے لازم ہے کہ وہ دوسرے کے اس مساوی حق کو تسلیم کرے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں خیر اور شر کا جو پیمانہ چاہے تیہ کر لے اور اس بات کو مانے کہ خیر و شر کے تمام میارات مساوی ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص کے تعیون قدر کی ترتیب کو یقصہ اہمیت دی جائے اور کسی بھی فرد کے میار خیر و شر اور اقداری ترجیحات کی ترتیب کو کسی دوسرے کی ترتیب پر فوقیت نہیں دی جانی چاہیے پس خود ارادیت اور خود تقلیقیت این آٹانومی کا ہر ہیومن بینگ یقصہ مکلف ہے اور سرمایہ داران شخصیت کی تعمیر کے لئے صرف آزادی کافی نہیں بلکہ مساوی آزادی equal freedom کو تسلیم کیا جانا ضروری ہے معلوم ہوا کہ آزادی کچھ نہیں بلکہ یہ عدم محض ہے empty space اور nothingness ہے یعنی یہ صرف اس صلاحیت کا نام ہے جو مجھے میری ہر چاہت حاصل کر سکنے کا مکلف بنا دے معورہ اس کے کہ وہ چاہت کیا ہے یعنی اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ چاہت کیا ہے ہیومن یا سرمایہ داران انفرادیت کیا چاہتی ہے یہ کہ میں جو چاہنا چاہوں چاہت سکنے کا حق preference for preference itself نہ کہ کوئی مخصوص چاہت کیونکہ جو ہی میں کسی مخصوص چاہت کو اپنی ذات کا محور و مقصد بناتا ہوں آزادی خدم ہو جاتی ہے جسے یوں بیان کرتے ہیں جمہوریت سرمایہ داران انفرادیت کے سیاسی اظہار کا نام ہے جس کا مقصد ایسی ریاستی صفبندی فراہم کرنا ہے جس کے ذریعہ ہر شخص کے لئے یہ ممکن ہو سکے کہ جو چاہنا چاہے چاہ سکنے اور اسے حاصل کرنے کا مکلف ہو جائے البتہ مغربی تہذیب کا یہ دعویٰ کہ سرمایہ داران نظام زندگی میں ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہنا چاہے چاہ سکے ایک جھوٹا دعویٰ ہے کیونکہ فرد کو آزادی یعنی سرمایہ داران نظام زندگی رد کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا میں اگر گوشت کھانا چاہوں تو چاہوں ہما وقت کھیلنا چاہوں تو چاہوں مگر میں ایسا کچھ نہیں چاہ سکتا جس سے اصول آزادی یعنی دوسرے کا اپنی چاہت چاہنے اور اسے حاصل کرنے کا حق سلب ہو جائے مثلا میں یہ نہیں چاہ سکتا کہ کسی شخص کو شرعی منکر سے روک دوں کیونکہ جو ہی میں اپنی اس چاہت پر عمل کرتا ہوں اس اصول آزادی کی خلاف ورزی ہوگی اور جمہوری ریاست مجھے ایسا کرنے سے بذر یہ قوت روک دے گی چنانچہ فرد اپنے کسی مخصوص تصور خیر مثلا اظہار مذہبیت پر بطور ایک حق عمل تو کر سکتا ہے مگر اسے دیگر تمام تصورات خیر پر غالب کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتا کہ ایسا کرنا اصول آزادی کے خلاف ہے اور اگر اصول آزادی ہی رد کر دیا گیا تو پھر میرا یہ حق کہ میں جو چاہنا چاہوں چواہ سکتا ہوں خود بخود فسق ہو جائے گا لہذا سرمایہ درانہ نظام زندگی میں ہر فرد اپنی انسانیت ترک کر کے ہیومن بننے پر مجبور ہوتا وہ آزادی کے سوا اور کچھ نہیں چاہ سکتا فرد کی ہر وہ خواہش قانون اور اخلاقا ناجائز اور قابل تنسیق ہے جو اصول اظہار آزادی کے خلاف ہو یعنی جس کے نتیجے میں دوسروں کی آزادی چاہنے کی خواہش میں تعدید ہوتی ہو مشہور لبرل مفکر رولز کہتا ہے کہ مذہبی آزادی کو لبرلزم کے لیے خطرہ بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وہ مذہبی نظریات جو لبرل آزادی یعنی فرد کے تعیین خیر و شرک کے حق کا انکار کریں ان کو عملاً کچل دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا امراض کو ختم کرنا ضروری ہے مجاہدین لال مسجد کے ساتھ ہونے والا سلوک اس کی واضح مثال ہے جہاں ریاست نے زناکاری پھیلانے والے آناسر کی خبر لینے کے بجائے اصول آزادی کی خلاف ورزی کرنے والے مجاہدین پر مظالم توڑ کر ہیومن رائٹس کا تحفظ کیا مساوی آزادی کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ ہیومن بینگ اپنے ارادے کو غیر ہیومن اشیاء پر مسلط کر کے انہیں اپنے ارادے کا تابع کرے ان غیر ہیومن موجودات میں غیر ہیومن انسان اور فطری قوتیں دونوں شامل ہیں ہیومن ارادے کے اس کائناتی تسلط کو پروگرس تیا ترقی کہتے ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام زندگی اور انفرادیت کی تیسری اہم قدر ہے پروگرس کا ذریعہ سرمایہ کی بڑھوتری ہے محمد مارمہ ڈیوک پکتھال رحمہ اللہ نے سرمایہ کو تکاثر کے مماسل کہا ہے اور اپنے ترجمے میں قرآن میں تکاثر کے انگریزی معنی سرمایہ میں بڑھوتری آزادی کے فروغ کی عملی شکل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنے ہیومن ہونے کو تسلیم کرتا ہے تو وہ خواہشات کی زیادہ سے زیادہ تکمیل یعنی maximum satisfaction کو مقصد حیات کے طور پر قبول کرتا ہے اور ارادہ انسانی کی یہی منتحہ تکمیل ترقی کا جوہر ہے وہ سرمایہ کی بڑھوتری کو اپنی زندگی کے اولین مقصد کے طور پر قبول کرتا ہے کہ آزادی کا مطلب ہی سرمایہ کی بڑھوتری ہے اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں جو شخص آزادی کا خواہ ہے وہ لازمان اپنے ارادے سے اخدار کی وہ ترتیب متعین کرے گا اور اس کے نتیجے میں اس کی آزادی میں اضافہ ہو کیونکہ سرمایہ ہی وہ شئے ہے جو میری اس صلاحیت میں اضافہ کو ممکن بناتا ہے کہ میں جو چاہنا چاہوں چاہ سکوں ترقی در حقیقت وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آزادی اور مساوات کا اظہار ممکن ہوتا ہے یعنی اگر کوئی معاشرہ آزادی اور مساوات کے اصل پر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ واحد طریقہ جس کے نتیجے میں ہر فرد اپنی خواہشات کی ترتیب تیہ کرنے اور اسے حاصل کرنے کا مکلف بن سکتا ہے ترقی یعنی سرمایہ میں لا محدود اضافہ کرنے کی جدو جہد ہے رولز کہتا ہے کہ ہومن بینگ کی زندگی میں صرف چار مقاصد اصل خیر ہوتے ہیں دولت، آمدنی، قوت اور اختیار یہی اقدار خیر مطلق، اپسلوٹ گوڈز ہیں اور ان میں اضافہ کی جدو جہدی حاصل زندگی ہے چنانچہ سرمایہ میں لا محدود اضافہ کے علاوہ اور کوئی مقصد ایسا ہے ہی نہیں جسے سرمایہ داری کے اندر تحفظ فرام کیا رہا سکتا ہو یہی وہ باہت شئے ہیں جو ہر تصور خیر کے پنپنے کے امکانات ممکن بناتی ہے لہذا اصل خیر جس سے ہر ہیومن منسلک کمیٹڈ ہوتا ہے وہ سرمایہ میں لا محدود اضافہ کی خواہش ہے اور اسی کے لئے وہ اپنا تنمندھن سب کچھ بار دیتا ہے ہر تصور خیر کے پنپنے کے مواقع میں اضافہ یعنی maximization of opportunities جمہوری ریاست کا اصل مقصد end in self ہوتا ہے اور ماورہ اس کے کہ وہ مواقع کس شئے کے اظہار کے لئے استعمال ہو رہے ہیں مواقع کے بدستور اضافہ کے اس عمل کا اظہار ہمیشہ معاشی آداد و شمار economic indicators کی کارکردگی کی صورت میں نہ پا جاتا ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ سرمایہ میں اضافہ کا مجموعی عمل کس رفتار سے بڑھ رہا ہے مواقع اور سرمایہ کا اضافہ ہی ارادہ محض کے اظہار کا واحد ممکن اور جائز طریقہ ہے چلی ٹھیک آج ہم ہی تکرینے دیتے ہیں مہت بہت شکریہ رزاکم اللہ خیر اور پلیز یہ آپ لوگ بہت زیادہ سستی ہو رہی ہے اور آپ لوگ جو ہے تھوڑی سی پابندی کیجئے اور ساتھیوں کو بھی تھوڑا سا تحریز دیجئے یہ نہیں کہ آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو وہاں ہم نے کر لیا نہیں آپ اپنے خیر کو پھیلائیے اگر آپ کو یہ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو دوسروں تک پھیلائیے ٹھیک ہے رزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ